ہاں ہمارے برمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعرف کی محتاج نہیں میاں جمیل امت صاحب نہ صرف البنی میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی انہیں سفر کا مقاملتہ ہے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے ہیں آج ہم نے وقت کی کمی کے پیش نظر ان سے درخواست کی ہے کہ وہ دس منٹ اگرچہ دریہ کو پوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے لیکن ایک فریضہ انجام دیں ایک سواب حاصل کریں اور ایک ہم سب کے دلوں کو دوبارہ سجلہ بخشیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ کے مطابعہ کچھ بیان فرمائے سبحان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يغضی اللہ فلا مدن الله ومن يدلل فلا عادينا ونشہدو ان لا الہ الا اللہ ودولا شريكرا ونشہدو ان محمدًا عبده ورسول عما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفل لكم ویغفل لكم ذنوبكم و اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم میری رسpected علماء elders and brothers and sisters and our honor guest and Hafiz Muhammad Ali we are bidding the name of Allah subhanahu wa ta'ala all praise to Allah we are testified none of worthy worship except one Allah we are testified with our beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he is the prophet of Allah he is the messenger of Allah and we are also thanking to Allah subhanahu wa ta'ala he gathered us here it's a beautiful gathering and may Allah give him us and jazar to be our brothers and may Allah give him to be a sehid and who arranged this program and who is organized this program and this is the best program to be and we remember Allah subhanahu wa ta'ala and this is the best program to be and we can learn something to be an implement in our life and what Allah subhanahu wa ta'ala we are asking Allah subhanahu wa ta'ala send the mercy and this is pieces and choices our beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں نے آپ کے سامنے آیت قرآن پاک پڑھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِيُّهُبِكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ضَرُوَكُمْ اللَّهُ وَالْلَّهُ وَرْرَحِيمُ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابیہ داری کرو سبحان اللہ کون کہہ رہا ہے اللہ کی ذات ہمیں یہ کہہ رہی ہے اگر تم تم اللہ سے تم محبت رکھتے ہو تو میری پیروڈی کرو کس کو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ان کی تابیہ داری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے سیو محمد اگر آپ کو احبت کرو اللہ is the forgiving and merciful my brothers and sister and this is the order from اللہ سبحانہ وآلہ and no but there is no doubt and west to east and east to west and south and north and which country muslim living in the around the world even they are practicing in islam even they are not practicing in islam even they are don't know about anything based off of islam and alhamdulillah alhamdulillah subhanallah everyone also have loved their heart about our beloved جو بھی آدمی جہاں بھی مسلمان دنیا میں رہتے ہیں اور الحمدللہ چاہے وہ دین کی practice کرتے ہیں چاہے وہ نہیں کرتے چاہے وہ کتنے نمازی ہیں چاہے وہ نہیں نمازی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ایک چیز ہم میں کامن ہے we are امہ اللہ کے نبی کی امت ہیں اور ہمارے دل میں جو محبت ہے وہ بندہ کوئی نکال نہیں سکتا وہ بندہ کوئی نکال نہیں سکتا ہمارے دنوں سے محبت کیونکہ اللہ نے ہمیں فرما دیا اللہ نے محبت کر کے ہمیں نکال دی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے نبی کی تابعہ داری کرو جب میرے نبی کی تابعہ داری کرنے کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہمیں احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن بات میں لَقَتْ قَوْنَاكُنْ فِي رَسُونِ اللَّهِ يُسْوَةُ النَّزَنَا انڈید دی بیسٹ اگزیمپل فورس مینکائن ہو ایز آور بلو پرافیت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آج حمارہ دین ماشاءاللہ آج میں سننے جو حالات پاکستان میں ہوئے اور ہمیں ہم سب اسے واقف ہیں ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے ہمیں اپنا رول کیسے ادا کرنا ہے اس موقع کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بات میں ہمیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آج کا جو میسیج جو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو متنظر رکھتے ہوئے اپنی قفتگو اور اپنی بحث اور اپنے جو معاولات ہیں ان میں ہمیں اللہ کے حکامات کو نہیں بولنا چاہیے رحمان ہے اور قرآن سکھایا اور اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ رحمان ہے انسان کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں بولنا سکھایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا رولت بتائے ہمیں کسی محمد کسی جو ہے اے بی سی کی ہمیں بک کی ضرورت نہیں ہمیں کسی بھی جو ہے نا ایسے آتھر کی ضرورت نہیں ہمیں ضرورت اگر ہے تو ہمیں قرآن بار کی ضرورت ہے ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ نے کی زبان جو دی ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے وہ قرآن ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی اور سچی بات کیا کرو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی بات کیا کرو اور اکلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حق کو باتیں کے ساتھ گڑمڑ نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ تمہیں خود اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے جو حق ہمارے دل میں ہے کسی سے ڈرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو مت چھپاؤ اور کسی اس کو اس میں ملاوٹ مت کرو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں رول بتایا اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رول بتائے اور ہمیں اس سے یہ سیکھنا ہے ہمارے دل میں کیا ہے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے مقت کی بہت کمی ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں جلدی سے انشاءاللہ اپنے درست میں پورے کروں یہ جو آیت تمہیں پوری نہیں پڑھنا لمبی آیت ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بہت سی اچھی باتیں مو سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد دلواتا ہے اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم ہماری زبان کھلنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جب اپنی زبان کھولیں اور دوسرے کو ہم ہرٹ نہ کریں اسی زبان کے ساتھ کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ہمارے آپس میں ہمیں لڑاتا ہے پھر اقلی آیت میں نے فرمایا تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ اسے بڑی سرکشی کے کیا کیا حالت کس کو کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ اور اسے پھر فرمایا اسے نرمی سے سمجھاؤ شاید ہو سمجھ لے یا ڈر جائے اللہ تعالی نے ان کو ان کو کیا رول بتایا کہ فیرون کے پاس اللہ نے بیچا اور ساتھ میں اللہ تعالی نے یہ کہا کہ نرمی سے بات کرنے کے لیے ہمیں ہمیں حکم دیا پھر نرم بات کہنا اور معاف کر دینا صدقے سے بہتر ہے اور بہتر اس کے بعد ازار سائی ہو اور اللہ تعالی سے بے نیاز و بردوار ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی اس صدقہ دینے سے بہتر ہے تو معاف کرنا سیکھئے اور نرم بات کرنا سیکھئے اور اللہ تعالی نے اس سے دوسری آیت میں نرم نے فرمایا ان سے در بزر کی جن کے لیے اس پر خوار کریں اور کام کا مشرع کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہی اے پغمبر آپ آپ اور نرم دل ہیں اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل والے ہوتے یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے اور آپ اسو آپ پر بھوسہ نہ کرتے بے شک اللہ تعالی پر توکل ہے اور ان کے لیے اس دخوار اور کام کا مشرع ان سے کیا کرے پھر جب آپ کا اخترادہ ہو جائے تو اللہ تعالی آپ پر بھوسہ کرے بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر آپ سخت مزاج کی ہوتے اور نرم دل نہ ہوتے یہ لوگ آپ سے اسلام نہ سیکھتے اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں ہمارے لیسن یہ ہے کہ ہماری زبان کافروں کے لیے بھی جب جب استعمال ہو تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سامنے رکھنا چاہئے اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں کیا ٹائٹل دیا اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جتنی امتیں تم سے پیدا پہلے کی گئے تم بہترین امت ہو لوگوں کو نیکی کی طرح بلاتی ہو برائی سے بنا فرماتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہم بہترین امتیں ہمارا عمل کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمیں ان لوگوں تک پچانا ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے ہمارے اخلاق کیسے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق ہوں گے ان کی ذات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہم کریں یقین کریں خدا گواہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پیچھے آتے ہیں آپ سے اسلام کی بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ ان کو اسلام کی بات نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمیں نولوجی نہیں ہیں اب 18 سال کے بچے نے پچھلے ہفتے میں مجھ سے اسلام قبول کیا الحمدللہ پہلی ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ مسلمانوں سے میں سوال کرتا ہوں میرے سوالوں کے جواب کوئی نہیں دیتا اور جب وہ میرے پاس آیا میں نے اس سے صرف ڈیفرنس بتایا کہ یہ ڈیفرنس ہے کرسچن میں اور مسلمانوں میں الحمدللہ تو شہادت لے دی اور کل چار گھنٹے اس نے میرے ساتھ گھر میں نماز پڑھنے کا طریقہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے خان صاحب نے اس سے فرمایا یہ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے میری بھی ڈیوٹی ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی ہے جہاں پہ آپ جائیں یہ نیت کر لیں اللہ میں تیرے دین کی دعوت لے کے نکلا ہوں اللہ میں تیرے دین کا پیغام لے کے نکلا ہوں اے اللہ میں تیری ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدر پر اور سنت پر عمل کرنا نکلا ہوں اور یقین کریں میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں جب آپ نیت کرتے ہیں انہا مرعمال و بینیات جب گھر سے نکلے یہ نیت کر کے نکلے یا اللہ میں نکلا ہوں روزی کمانے کے لیے مگر مجھ سے دین کا کام لے لے مجھ سے وہ دین کا کام لے لے خدا گواہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کے پاس وہ بندے کو بھیجے گا جس کی اصلاح آپ کے ذریعے ہو جائے یہ ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں انسان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے اور یہی جہاں بھی آپ سفر کریں جیسے انہوں نے فرمایا خان صاحب نے کہ میں انگلینڈ میں انگلینڈ میں میں گیا وہاں پر میں بس سفر کر رہا تھا اور مجھے درائیور نے پوچھا کہ تم پریچر ہو میں نے کہا نہیں میں پریچر تمہیں کوئی کوئیسن ہے اسلام کے بارے میں کہتا ہاں کہ which god you guys are believe which god you guys worship میں نے کہا سبحان اللہ اس کو پتا نہیں کہ ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس نے یہ جب یہ پوچھا میں نے کہا تم درائیور کرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں تیرا میرا خدا جدا نہیں صرف تو رہا تھا فرق ہے ابھی میں کلیر کرتا الحمدللہ بیس منٹ بعد اس بندے نے شہادت لے لی اور ہم نے بس روکی اور مغرب کی نماز کا ٹائم تھا اور اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی کتنی دیر لگی صرف اس نے میرا حلیہ دیکھا میرے سر پہ امامہ دیکھا میرے چہرے میں داری دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دیکھا اس حلیہ کی وجہ سے میرے اندر کوئی کوئی جو کوالٹی نہیں ہے یہ سنت کی برکت ہے یہ سنت کی برکت ہے اور سنت کی برکت سے اس نے اسلام قبول کیا اور تین لوگ جو ہے نا وہاں میں ہندو تھا اور دوسرے تین تین لوگوں نے تین دن کے اندر اسلام انگلینڈ میں قبول کیا سویزر لینڈ میں کیا وہاں پر بھی اللہ تعالی نے وہ ایک ایک عورت کو ملایا اسے دیر کی بات کی میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ ہم نے کرنا ہے ان ملکوں میں رہ کے ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے ہمارا ٹائم کب آ جائے یہ کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے ہمیں کوشش کر رہی کہ ہم گھر سے نیت کر کے چلیں اللہ مجھ سے کام لے اگر جمیل لوگوں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے میں کیوں نہیں پڑھا سکتا اللہ اور اللہ اس کے اندر اگر تم نے یہ کوئی قابلی دی اللہ میرے اندر کیوں نہیں ہے اللہ سے مانگے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص دے جب ہمارے اندر اخلاص آ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور ان کی محبت جب تک ہمارے دل میں نہیں ہوگی ہمارا کام نہیں ہوگا نبی کی محبت کے بغیر ہم انکملین ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گی ان کی شفاعت کے بغیر ہم جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتے یہ تو ہمارا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم اپنی جانبے ظلم کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ تمہاری شفاعت کرے تو ہم تمہیں معاف کر دیں اللہ حبور رہی میں جب ہمیں اللہ نے یہ پرائیڈل دے دیا اللہ نے ہمیں بتا دیا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کے اسے ہمیری دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ جو حالات ہو رہے ہیں اور ہم حابس میں بیسوں میں باعث کرتے ہیں اور ان سے چھوڑ کر ہمیں دوسرے سے محبت کریں کہ کسی کا مزاق نہ اڑائے یہ جو آیت میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والوں مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائے ممکن کہ ان سے بہتر بہتر ہو اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہوں حابس میں ایک دوسرے کو عہب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو امان کے بعد فسق بڑا بڑا نام ہے اور جو توبہ کر رہے ہیں وہ ہی ظالم لوگ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرما دیا کسی کا مزاق اڑانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہم اکثر لوگوں کو فن کرتے ہیں لوگوں کو نام دے رہتے ہیں لوگوں کو عہب لگا دیتے ہیں لوگوں کو تعمت لگا دیتے ہیں اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے جو بھی کوئی عمل کر رہا ہے الحمدللہ اسے انکرچ کرے اگر کوئی دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوچ ہوئے کھا کے بھلی حج کرنے جا رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اسے حج کرنے کی سعادت دے دی ہے تو سوچ ہوئے کھالی چلو جا تو رہی ہے نا حجبے جا تو رہی ہے نا حجبے ہماری دنیا ہم لوگ کسی کو معافی کرتے ہیں جب ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہ قبول کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں جب دنیا کے سامنے کرتے ہیں دنیا ہمیں صدا دیتی ہے تو اللہ سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو ہے میں موقع دے رہا ہوں اور میں دس بھی ان میرے پورے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اتھارا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کے لئے آج شپیشل دعا کرنی ہے ہم نے کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ اور جو بیمار ہیں اور جو پروگرام جنہوں نے رکنائز کیا اللہ تعالیٰ ان کو آسے اور ہم حبی صاحب کو سنتے ہیں اللہ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر میرے کہنے میں کوئی دلتی کتا ہی ہوئی اللہ مجھ سے معاف فرمائے باخر دعوانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم کہی اور سنواتوں کے پر عمل کریں اور آپس کے اختلافات کو بھول کر سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں کہ اتباع رسول اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے سبحان اللہ